اسلام علیکم ناظرین امیدہاں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کوکمیت ناظرین سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے جگہ سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو اور مزیدار سی ریسپی کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تو ہماری ریسپی کے طرف تو آج کے جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے کیمے کے حوالے سے اور یہ بالکل منفرد اور نئے انداز میں جو ہم کیمہ بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور مزید ٹائمز آیا کیے بغیر پوچھتے ماما سے کس مزیدار سے سپیشل کیمے کی ریسپی کیا ہے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بہن بھئیو بسم اللہ حرومان یہ میں نے تھوڑا سا پیاز لے لیا اور ڈال دیا یہ میں چلے پر رکھ دیتے ہوں یہ کیمہ ہے ایک کلو ہوگا تقریبا یہ میں نے پیاز کا آگیا ہے آپ نے بتایا کہ کیاز کے ریسپی میں بتا رہی ہوں بیٹا میں بتا رہی ہوں یہ میں نے دو تین ہری مرچیں کر لی یہ پیاز آج میں بنا رہی ہوں پیازوں والا کیمہ آو واو امیزی ہاں جی دام والا تو نا یہ گرم سالے ہیں صحبت تو یہ بھی میں ڈالوں گے یہ کامرے کے آگے آپ مزیدار پوچھتے ہیں یہ مسالے میں ڈالوں گے تو اب میں ادھر شروع کرتے ہوں باکی لوگوں میچے دوں آپ کو بتا دوں گی میں ڈالوں گے ٹھیک ہے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ آج جو دم والا کیمہ ہے پیازوں والا ہاں جی وہ بنانا سکھا رہے ہیں ہم لوگ ان تھوڑا سا پیاز ڈال کے وہاں پر رکھتے ہیں بہت مزیدار پنتا ہے اکثر گروں میں بنتا ہے مارے تو بنتا ہے میں آپ کو سکتا ہوں ہم لوگوں نے پیاز رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو مزیدار سی ہماری کیمہ کی ریسپی وہ کیسے تیار ہوگی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑی سے بلکل پیاز نہیں ہے مطلب پورا پیاز بھی نہیں ہے آدھا پیاز آپ لوگوں نے کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں نے لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے گھیمے یہاں پر بننے کے لیے ہلکا چا ہم لوگوں نے اس کا کلر شنج کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا پیازوں والا کیمہ ہے اس کا جب پیاز زیادہ مقدار میں نزلیں گے لیکن پر ہم لوگ اس کا مطلب یہ مسالہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں وہ لوگوں نے تھوڑے سی پیاز نہیں ہے اور اس کے اندر جو سپیشیلٹی اس کی ہے وہ گرم سالہ وغیرہ مطلب عموماً بنتا ہے لیکن ہم لوگوں سب سے گھر میں اس کو دھناتنے ہیں بہت ہی مزیدار بن جائے ہم لوگوں سے دکھونے اپنی فیملی جو ہماری یوٹیوب کی فیملی ہے اور اس کے دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز ہمارے ناظرین ہمارے سننے والے ہیں تو ان کے ساتھ اس مزیدار کی ریسیبی کو چھیل کیا جائے اور وہ بھی اس کو بھنائے والا انجوائے کریں تو تب تک یہاں پیاز ہو رہے ہیں ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں آپ کو دوبارہ بھی کھرتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر آپ کو دے سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر جو کیمہ کیا کہ ہم نے زیادہ کلر نہیں کرنا ہم لوگ اس کے اندر جو کیمہ بھی ڈال دیا اب اس کے بعد ہم ہم لوگ کیا کریں گے اس کے مطلب جو اب بھولتی اسے میں اب اس کی جو اچھی جانت سے دیا جو کیمہ کیا دے گی تک کہ کیمیا کی سمیل بھی رہا ہے وہ ختم ہو جائے ہم لوگوں نے پیاز نہیں ہے کوئی ہم لوگوں نے اس کے لئے حال سے یہاں پیاز نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کے لئے ہم لوگ اس کو بھولیں گے کیمہ ڈال کریں ہاں جی اب یہ میں نے تھوڑا سا لائے اب اسے ہی نہیں رہا کیونکہ لگ رہا ہے پانی میں اس میں ڈالا تو یہ میں نے اٹھاک دیتی ہے دو منٹ کے لیے پھر ہوتا ہے پھر دخاتیوں نے دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ رہے ہیں پانی شامل نہیں کرنا تو وہ لگ رہا ہے تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا کیما ہے وہ کیسے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں ویورز ہم لوگوں نے اس کے لیے پانی نہیں ڈالا سے صرف دو گھونڈ ڈالے تھے لیکن کیما نے پانی چھوڑ دی ہے تو ہم لوگ اب اس کا ویڈ کرتے تھا کہ تھوڑا سی پک جائے کچھا نہ رہے تو پھر دوبارہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہم سے یہ پیازو والا کیما ہے اور جو اس کی یونیک سے ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور اس ویڈیو کو انجوائے کریں ہم یہ دکھے کیما پک رہا ہے تو یہ نا میں تماتر کاٹ کے بیچ میں ڈال رہی ہیں سمپل ابھی ہم لوگوں نے کیما رکھا ہے پہلے ہم لوگوں نے پیاز ہلکا سا ہم لوگوں نے براؤن کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیما ڈال دیا ہے کوئی نمک برش کچھ بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ہاں جی جس اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا جو تماتر ڈی آئے ہم لوگوں نے وہ ڈالیا ہے تو پہلے ہم لوگوں کیمے کو بنا رہے ہیں کچھ بنا متسپائز وغیرہ ڈالے ہوئے کیما پانا ہو سکا ہے ملتے ہیں تماماٹر ڈال کے پانی سکاتے ہیں بونتے ہیں فیصلہ ملتے ہیں فیصلہ پانی پانی سکاتے ہیں اس کا پانی سکاتے ہیں کھڑے مسائلیں یہ مسائلہ ڈال دیا تھا آپ نے کیا کیا مسائلہ لیا تھا کالی مرچیں ہلدی نمک مرچ زیرا ہاں جی آدھا چمچ دادری مرچ کا آدھا چمچ ہم لوگوں نے کالی مرچ کے دانے چھے سے سات عدد لیا ہاں جی لائچی دو لونگ لیا ہم لوگوں نے دادری مرچ لال مرچ نمک ایک ٹوماٹر اور ٹوماٹر وہ ٹوماٹر ہے ہم لوگوں نے سارے آدھا آدھا چمچ لیا ہاں جی یعنی کہ مرچ کی ایک چمچ ہے آدھا دادری مرچ اب یہ گرم سالے بھی تو ڈال دیئے نا تو زیرا بھی ڈالا اس میں ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگوں نے سون لے کہ ہم لوگوں نے کون سے دال لیا ہاں کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے کیمے کو بیسے ہی بنایا تھا ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ جو سپائس ہیں یہ بھی ڈال دیئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ اس کا لوگ اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اب اس کو ہم مزید بھونیں گے یہ بلکل سوک جائے نا تو پھر پیاز ڈال کے ندام پہ لگ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانی خوشک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر پیاز شامل کرنے ہیں ہی بھی نکل آئے ہیں تو پھر یہ مطلب ڈان ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں کو پیاز جائے پہلے ہم لوگوں کو پکا لیا ہے ہاں جی بس ہاں جی ابالا تھا نا کیمہ اچھی طرح گل جائے نا ٹھیک ہے تب ہم لوگوں نے پہلے اس کو پکنے کے لئے ہم لوگوں نے پیاز شامل کرنے سے تو ہم لوگوں نے یہاں پر جھکیما ہے اس کو پکا لیا ہے ہاں جی یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور خوشبو ماشاء اللہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے اس وقت آپ لوگوں کو دیکھنے میں اندازہ ہو رہا ہوتا یہ گرم مسالہ میں نے سابر ڈالا یہ کالی ملکیں یہ رکھیں نظر آ رہی ہوں گی اس میں یہ رکھیں بس ساب سے ڈالنا زیادہ نہیں نا ڈالنا تو تو پھر مقدار پہ بھی آپ نے کہتا ہے ہمارا زمد وند کیجی تھا یہ سے زیادہ ہوگا ہاں جی بس اگر کوئی مسالہ زیادہ کھاتے ہیں بس ہم تو ساب سے کھاتے ہیں ہاں جی یہ اچھی طرح گنا گیا یہ دیکھنا ہے یہ بھی اب آگیا اس کی بنائی اچھی طرح ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر پیاز شامل کرتے ہیں ہاں یہ ہری میرچے پیاز مکس ملنا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاں جی تو یہ جو ہمارا پیازوں والا کرم سالے کے ساتھ تیار کیا کہ کھیما یہ تیار ہو رہا ہے اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگوں نے شیئر کی ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیں سوال ڈیفرنٹ ہو جائے تو آلو کیما یا کیما مٹر آلو تو بنتا ہی رہتا ہے اور اس کا طریقہ بھی سکتا ہوتا ہے لیکن یہ سوال سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ مطلب ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نے کیما بنانا ہے تو ایک یونیک ہم لوگ نے آپ کو ایڈیا دے لیا ہے اور بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو دم پر رکھ دیں ہم لوگ دم پر رکھتے ہیں دم پر رکھتے ہیں دم پر رکھتے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جون سے ہمارا پیازو والا کیما ہے بلکل تیار ہو چکا ہے گھی اس کا آگیا ہے اور خشبو بہت اچھی آرہی ہے تو یہ بلکل فائنل ہو گیا ہے اب بس ہم لوگ اس کو ڈیشورڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کیسا پیاراتی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امدہ تو یہ اب اس کو نکال رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیشورڈ کریں دیکھ لیں ہم لوگ نے پیازوں کو ڈیشورڈ پر ڈال لیا لیا کیمہ کھیما پیازو بھی کیا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ڈیشورڈ کریں خشبو بہت ہی زبردہ کیونکہ جو کالی میری چوڑ ماشاءاللہ 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 خوشبو ہو آرہی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو ہماری جنگوں کو سکرائب کرنا مرد بولیں ہمارے اپنی فیڈبیک دیں اور اس طرح کے مزید اچھی اچھی ریسپی اس کے نوٹیفکیشن ہاتھ کرنے کے لیے ہماری چینک کے ساتھ جوڑے رہیں اور ہمیں اگر آپ لوگوں نے کچھ سیکھنا ہے اور کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں بھی ہم لوگوں سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگتا ہے اچھی لگتا ہے تو ہمارے سکرائب کر دیں انشاءاللہ ہمیں ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمیں اجازت دیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ